شاری ٹیکسز بحال ہوتے اور انٹرنیشنل پرائیس کے اوپر ہم پرائیسز رکھتے تو یہ پٹرول کی قیمت جون میں دو سو پینتالیس روپے ہونی چاہیے تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ سیکنڈ ریویو ہو گیا فروری سے پہلے جو ہوا تھا یا فروری میں ہوا تھا تو اس کے بعد پھر جنابے پرائیم نیسٹر عمرار خان صاحب پرائیم نیسٹر نے بیس روپے لیٹر کم کر دی پرائیسز اور پانچ روپے سی یونٹ بجلی کی پرائیسز کم کر دی یوں ایک قومی خزانے کے اوپر ایک بردن بردن شروع ہوا جو کہ تقریباً صرف پٹرولیم کی مد میں ہم نے جو پچھلے ماہ کا ادا کیا وہ ایک سو بارہ عرب روپے تھے اب جب ہم دوبارہ گئے ہیں نئی حکومت کے بعد تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کی حکومت نے ہمارے ساتھ یہ کمیٹ کیا تھا اور اٹھا کیا ہے تو پہلے آپ وہ کمیٹمنٹ پوری کیجئے تو وہ حکومت کے پاس یہ جواز ہے ان قیمتوں کو بڑھانے کا کہ یہ جناب یہ کمیٹ کر کے گئے تھے تو اس لیے ہم بڑھا رہے ہیں اب جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ممالک ہیں جو نورملی ہمیں اس طرح کے مواقع کے اوپر ریسکیو کیا کرتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی جا رہے ہیں کہ آذر اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر آئی ایم ایس کا تھپا لگوالی جاتا ہے اب آئی ایم ایس کہتا ہے جی قیمت بڑھائیں گے تو ہم تھپا لگائیں گے لیکن اب یہ ہو گیا تو اب آپ کیا لگتے ہیں کہ ناغذیر تھا ظاہر ہے جب اگر ہم نے اپنے دوستوں کو پکارنا ہے کہ بھائی ہمیں اس سے ریسکیو کرو اور ان کی یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایس کا سائٹیفکیٹ ہونا چاہیے تو پھر تو یہ بہت ناغذیر تھا لیکن مجھے اس سے زیادہ تشویش اس پہ ہے کہ جتنا اضافہ ہوا ہے تقریباً تیس روپے لیٹر کا پرٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اتنا بھی مزید اضافہ ناغذیر ہے جو ریلیف کیا ہے اس کا کچھ اثر پڑھے گا ریلیف جو ہے وہ عشق شوئی ہوتا ہے اور جس طبقے کو ملتا ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے نا جی مہنگائی مہنگائی جو ہے وہ میڈل کلاس کا طبقہ ہے اس سفید پوش طبقے کا جو کہ سستے بزاروں میں جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے اس سفید پوش جو ہمارا میڈل کلاس لور میڈل کلاس کا جو طبقہ ہے لیکن جو میڈل کلاس تھی اس کا آپ نے رگڑا نکال دیا